آخر کیا ہے یوپی نزول سمپتی ودحک دوہزار چوبیس جسے لے کر اتنی زیادہ چرچہ ہو رہی ہے کیا واقعی اسے لے کر یہ بات صحیح ہے یا پھر غلط ہے کہ لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے بے گھر ہو جائیں گے یہ بہت بڑا پشن چن ہے انہی سوالوں کا جواب آگے آپ کو پورے ویڈیو میں ملنے جا رہا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی اسمنجس کے استطیق یا آپ کے ذہن میں کسی طرح کا سوال ہے نزول بلکو لے کر تو وہ صاف ہو سکے سنگٹھن کا نعرہ خوب گونج رہا ہے لوگ سبح چناب کے بعد اتر پردیش میں جس طرح کا نراشہ جنک پردشن سامنے آیا ڈپٹی سی ایم کیشف پساد موریہ نے اس نعرے کو بلند کر دیا لیکن اس کی جھلک یوپی ویدھان سبح میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے دراصل مونسون ستر چل رہا ہے اور مونسون ستر کے دوران جب یوگی سرکار نے یوپی نزول سمپتی ویدحک دوہزار چوبیس ویدھان سبح میں پیش کیا تو ویدھک کو لے کر ویپکش نے ویرودھ درج کر دیا ساتھی بیجے پی ویدھائکوں نے بھی ویرودھ میں اپنے سر بلند کر دیئے بیجے پی ویدھائک صدھارت ناتھ سنگھ اور حرش وردھن واجپی سے لے کر جن ستہ دل کے راجہ بھائیہ نے بھی ویرودھ یہاں پر سیدھے سیدھے اس پر دکھا دیا اور اتنا ہی نہیں بیجے پی کی سہیوگی اور کیندری منتری انوپریہ پٹیل نے بھی ویدھائک کو غیر ضروری بتاتے ہوئے اسے واپس لینے کی بات بھی کر دی ویپکش کے کئی نیتاؤں کا دراصل کہنا ہے کہ اس بل کے ذریعے لاکھوں لوگ بے گھر ہو جائیں گے لاکھوں لوگوں کو اس کا پرہار یہاں پر جھلنا پڑے گا لیکن کیا واقعی ایسا ہے جو کہا جا رہا ہے یہ صرف ایک سیاست کا حصہ ہے یا پھر یہی اس کی حقیقت ہے یہ بھی معلوم چلے گا حالانکہ ویرودھ کے بیچ یوپی نزول سمپتی ویدھاک ویدھان صبح میں پاس تو ہو گیا لیکن ویدھان پرشت میں بی جے پی ایمل سی اور بی جے پی پردیش ادھیاکش بھوپیندر چودری نے اسے لٹکا دیا جیسے ہی ویدھان پرشت میں ڈیپٹی سی ایم کیشو پرساد مورے نے ویدھاک کو پیش کیا بی جے پی ایمل سی بھوپیندر چودری نے اسے پرورس سمیتی کو بھیجنے کی مانگ کر دی جس کے بعد سبھاپتی نے اسے پرورس سمیتی کو بھیج دیا اب یہ سمیتی دو مہینے میں اپنی ریپورٹ کو پیش کرے گی یعنی کہ کتنا وقت لگے گا دو مہینے کا وقت یہاں پر لگے گا اس ریپورٹ کو سامنے آنے کے لیے لیکن اس پوری تصویر کے بعد یوپی کے سیاسی گلیارے میں اب اس بات کی چرچہ زو شو سے ہو رہی ہے کہ سنگٹھن کے سامنے یوگی سرکار کو بیک فوٹ پر آنا پڑا اپنوں کے ہی ذریعے اس بیچ یہ بھی سمجھ لیجے کہ آخر کیا ہے نزول سمپتی ادھکار جسے لے کر اتنا ہوحلہ مچا ہوا ہے جسے لے کر اپنی ہی اپنے ہی لوگوں کے سامنے بیک فوٹ پر یوگی سرکار آتی نظر آئی ہے دراصل یوگی سرکار نے نزول سمپتی ویدھرک میں پراغ دھان کیا ہے کہ اگر کسی نے نزول کے سمپتی کا پٹا پر لیا ہے یا اسے پٹے کے قرائے کا نیومت روپ سے بھگتان کیا ہے یا پھر سمجھے کے ساتھ کسی بھی طرح کے انوبند کا اولنگن نہیں ہوا ہے تو اس کا نوینی کرن سواتھا ہو جائے گا یعنی اپنے ہاں اب ایسے لوگوں کو تیس سال کے لیے پٹے کا نوینی کرن کیا جائے گا یہ ایک پروسز ہے اور اگر پٹے کا وقت یہاں پورا ہو چکا ہے یعنی جو سمجھے سیمہ تیہ کی گئی ہے وہ پوری یہاں پر ہو چکی ہے تو وہ سمپتی سرکار کے پاس آ جائے گی وہی اگر پٹا عوضی کے ختم ہونے کے بعد نزول سمپتی کا استعمال ہو رہا ہے تو پٹے کا قرائے کا نردھارن ڈی ایم کے ذریعے کیا جائے گا بس اسی بات کو لے کر ویپکش اور ستہ پکش کے ویدھائکوں کا ویرودھ سامنے آ گیا اور ان کا ویرود یہ ہے کہ ڈی ایم اپنے لوگوں کو ترزی دیں گی یعنی کہ انہیں جو ہے زیادہ امپورٹنس دی جائے گی اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ آخر کون سی زمین کو نزول کی بھومی کہتے ہیں یہ سب نہیں آتے ہیں کیونکہ اسے لے کر بھی کافیہ سمنجس ہے ذہن میں کئی سوال ہے کیا سب طرح کی زمین سب طرح کی بھومی نزول میں آ جاتی ہے نہیں دراصل دیش کے تمام قصبے ایسے ہیں جہاں پر سائن بورڈ لگے آپ کو مل جائیں گے جن پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ نزول کی زمین ہے نزول کی سمپتی ہے بریٹش شاشن کے دوران بھارت میں دیسی ریاستیں ہوا کرتی تھی یہ ہر کوئی جانتا ہے کچھ ریاستیں بریٹش حکومت کے سمپرک میں تھی اور کچھ نے اس کے خلاف ودرو بھی کیا تھا بریٹش فوج اور ودرو کرنے والی ریاستوں کے بیچ کئی لڑائیاں ہوئیں کئی جنگ ہوئے یود میں تو راجہ اور ودرو ہی ہار جاتا انگریز اکثر ان سے ان کی زمین یہاں پر چھین لیا کرتے تھے 1947 میں جب بھارت آزاد ہوا سوطنطر ہوا تو یہ انگریزوں نے زمین کھالی کر دی لیکن اس وقت راجاؤں اور راج گھرانوں کے پاس ان زمینوں پر اپنا پورو سوامتو ثابت کرنے کے لیے جو دستاویز ہونے چاہیے تھے کہ یہ ہم سے لی گئی زمین ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں تھے کیونکہ وہ تو انگریزی شاہ سن کال میں ان سے چھین لیے گئے تھے ایسے میں سرکار نے ان زمینوں کو نزول بھومی کے روپ میں چنہت کر دیا حالانکہ انگریزوں کے خلا پورے دیش میں ودرو ہوا اور ودرویوں کی زمینیں کبزے ملی گئی اس لئے پورے دیش میں نزول کی زمینیں پائی جاتی ہیں اسی طرح کی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے گے نیوزیٹین انڈیا کے ساتھ وہ کون سے مدد ہیں چن میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ اپنے ہر سوشل پلاتفارم پر آپ کے سامنے آئے ضرور بتائیے گا لائک کریے سبسکرائب کریے اور کومنٹ کریے